اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑا ہوا نماز کے بعد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے ازان اور اقامت کے درمیان دعا کی بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یو ایسے تنی سٹوری نا آپ اس میں مانگ گئی تو سہی تھوڑی دیر لگا لیا کریں اٹھیں تحجت کے وقت اللہ کی قسم تجربہ ہے زد لگاؤ جیسے ماں کے ساتھ بندہ زد لگاتا ہے جو مانگو نہ ملے پکڑ جنہا اس کا اللہ بتاتا ہے حضور ربکم تظرم و خفیاتا انہا لا یحب المعتدی چکے سے اور تمس اللہ سے مانگو اس سقت اٹھو وہ پہلے اسمان دنیا پہ آتا ہے اور اعلان کرنے والوں کو حکم دیتا ہے اعلان کر دو ہے کوئی نامراد جو مراد پوری کروا لے ہے کوئی بے اولاد جو اولاد لے لے ہے کوئی مقروض جو مجھ سے اپنے کردے کے لئے کچھ لے لے ہے کوئی بدنصید جو اپنے نصید مجھ سے کر لے اس وقت وہ آوازیں دے رہا ہے خود پانچ وقت اس نے بدنص کی آزان کا ہیہ علی السلام ہیہ علی الفلاہ یہ میں آپ کو وہ طریقے بتا رہا ہوں جو اللہ نے بتائے ہیں خود وہ کہہ رہا ہے کہ آہ تجھے کامجابی میں دوں گا وستعین و بسبر و السلام سبر و نماز سے مجھ سے مدد مانگو ہم غز کے پیروں فقیروں کے پاس ہم چلوں کلوں میں چلے گئے ان بدبختوں نے اللہ کو اتنا کمزور تمہارے سامنے ظاہر کر دیا نعوذ باللہ اللہ کی وہ ذات کالا پہاڑ کالی رات کالی چنٹی اس پر رینگے وہ اس کے قدموں کی آخر سننے والا میرا رب اور اس ظالم نے تمہیں اس کا متعاج بنا دیا کہ جب تک یہ مرے ہوئے کو نہیں کہوں گا وہ میری سنتا ہی نہیں ہے نعوذ باللہ اتنا اللہ پر کمزور گمانا کرنا یقین سے مانگو یقین سے کوئی نیکی کی ہے اللہ توفیق دے کوئی نہ کوئی نیکی ہم نے کی دنگی میں اللہ قبول کر لے اس نیکی کو آگے لاؤ اس اپنے اچھے عمل کو اللہ سے کہو اے اللہ میں فلان وقت تیری رضا کے لیے کام کیا تھا فلان کام کیا تھا اللہ تو قبول کر لے اللہ میری التجاہ ہے تو قبول کر لے ہم نیکی کر کے تو اللہ پر احسان جتلاتے ہیں نعوذ باللہ دو نمازیں دو ذکاتوں کے پیسے دے کر ہم اللہ کو اور قریب لیتے ہیں نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام اس کا بیٹا دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور خوف کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں تو کہہ ربنا تقبل منا انہا کانتا سمجھ کریں کہ در ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں التجاہ کر رہے ہیں کہ اللہ نیکی اللہ کے آگے پیش کرو پھر رو آنسو لاؤ وہ سمندروں کا مالک ہے لیکن تیرے اس آنسو کی اتنی قدر کرے گا تیری جھولی خالی نہیں کرے گا اللہ کے لئے اس سے مانگو تو صحیح اللہ کہتا ہے بندے تیرے میں گمان کے مطابق ایک بدبخت اس کاغذ کا توتہ تمہارے سامنے بنا دے ڈراما کر کے تیرا ایمان سارا اس پر کٹھا ہو جاتا ہے وہ رب کائنات کا جس نے سب کچھ بنایا اس سے تیرا ایک کاغذ کی وجہ سے اس نے ایمان اٹھا دیا وہ تیری رگے حیات کے قریب تو ایک بار کہے یا ربی وہ دس بار کہتا ہے یا عبدی تو ایک قدم اس کی طرف آئے وہ خود تمہیں گرنٹی دے رہا ہی آلالسلاہ ہی آلالفلاہ آ نماز کی طرف آ کامیابی کی طرف میں رب تجھے کامیاب کروں گا اور فلاہ کا معنی دونوں جہاں کی کامیابی ہے مانگو اللہ اللہ دے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو جانماز کے اوپر آپ کے دل کو آئے گی سکینہ کے میں نے جو مانگا مجھے مل گیا اب خیال میرا یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگنا ہوں خیال آئے رہا مامے کلوی دا سزار لے لوں گا پچاس سزار ہوں گا سٹھ ہو گیا ٹوٹر لگا رہا مانگ اللہ سے لے لوں گا دل میں لا شطان کہتا ہے اس سے بھی لے لنا اس سے میں کہوں گا نہیں میں نے اللہ سے لے لنا وہ تیرے وسوسہ ڈار رہا ہے کہ یہ بھی کر یہ بھی کر ایک بار ان اللہی نقالو ربن اللہ خصم مستقا جنات کو ڈرانے کا کیا طریقہ ہے جن ڈراتے ہیں ہمارے سامنے بھی آتے ہیں ہم بھی مسجد گرا دیں گے یہ کرو ہم تم نہیں کر سکتے یہ ڈراتا ہے شطان تمہیں تمہارے دلوں میں خوف ڈالتا ہے ڈرنے کا حق بھی صرف اس رب سے ہے حیاء کا حق بھی اس ہی کا ہے کہ میں اس سے حیاء کروں خلوت میں بھی جلوت میں بھی پھر یہ سقیدے کے ساتھ میں جب اللہ سے مانگوں کہ تو ہی میرا مشکل کشاہ تو ہی میرا حاجت روا تو ہی میری بگری بنانے والا تو ہی میرا داتا تو ہی غوث تو انشاءاللہ تیری جھولی تیرے آنسو سوکنے سے پہلے تیری جھولی بھرے گا نہ بھرے تو بھرہ بھی نہیں ہے مان تو سیئے اس سے تم نے تو قاضوں کے اوپر دھاگوں کے اوپر اپنا ایمان لیا ہے کہ مولوی نے تیرے سارا گھر میں دو قرآن پڑھے ہوئے اس کو اس نے بے وقت کر دیا اور غلط ملط آیت لکھ کر تجھے دے دی جاؤ وہ اپنے گھر میں لٹکا لو برکت آ جائے گی اس نے تو اس قرآن سے تیرا یقین ہٹا کر اس قاغذ پر لیا ہے وہ تیس سپارے بیکار ہو گئے جو مولوی نے تبیز دیا وہ برکت کے لیے آ گیا نعوذ بلہ منزلی کی اللہ پر یقین اللہ گنگوں کی بھی سنتا ہے اللہ لفظوں کا متاج نہیں ہے اللہ اس کیفیت کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا کیفیت ہے اس کے دل کی یہ کس کیفیت سے مجھ سے مانگ رہا ہے اب ساری دنیا تو پڑی لکھی نہیں ہے جو ساری مسنون دعائیں وہ الفاظ جو نبی نے سکھائے ہیں وہ اس کو پڑھ کے دعائیں مانگیں اے اللہ کے بندو اللہ کو پشتو پنجابی سب کچھ آتا ہے صرف اپنے دل کی وہ کیفیت بناو رات کو اٹھو سارے سہارے وجہ تو وجہی اللہ کی طرف مو کر کے ہر طرف سے مو موڑ کے اللہ کی طرف آجاؤ رو آن صبح ہو اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا رونا نہیں آتا مو بنا لو اللہ تیرے اس چکر کو بھی قبول کر لے گا اس طریقے سے اللہ سے مانگو بیماری شفاہ جو کچھ جو کچھ چاہیے اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے رات کو اٹھو جب وہ بانٹا ہے اٹھو تو سہی ساری رات دوستوں کے ساتھ فاشی کی فلمیں ڈرامیں باتیں جب مانگنے کا کب وقت ہے اس لئے انگڑائی لیتا ماں بھی کہتی ہے سو جا میرا بیٹا اب صبح اٹھ کے پڑھ لینا نماز کہاں جی دوستوں سے آیا یہ نہیں کہ چلو اس کو بولوں بیٹا اب نماز پڑھ لینا یہ تو ہمارے معاملات ہیں اللہ سے تو ہم نے تعلق بہت کمزور نہیں ہے توڑ لیا اللہ سے تعالی تو آج دیکھو کیا ہو رہا ہے نہ دوائی اثر کرتی ہے نہ دوائی نہ حاج نہ عمرہ کہیں محفوظ نہیں نہ جوتا محفوظ نہ ٹوٹی محفوظ نہ خود محفوظ اگر انسانوں سے بیٹا ہوں جن پکڑ لیتے ہیں یہ کیا ہے آسلیم تصویم جو اسلام میں آگیا وہ سلامتی میں آگیا میں کہاں اسلام میں ہوں ہر طرف مجھ پر کھوڑا برس رہا ہے خوف کا خوف کا ایک ایسا کھوڑا ہے جس سے آدمی پاغل ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں میرے بھائی شارٹ کٹ ہیں شارٹ کٹ لوگ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ محلی صاحب کوئی ایسا وظیفہ دسو میرے سارے معاملے ہو جاؤں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے تو انہاں بکڑے دے دے انہاں گوشت دے دے میں تیرا کم کر دوں محبوب آپ کے قدموں میں ہیں تو منہ کیسی کیم ناؤکوریو نعوذ باللہ من ذالی شارٹ کٹ صرف اللہ کے ساتھ نخنو اقربو الیہی من حبل الورید تیری رگہ حیات کے قریب ہے وہ رب ساری زبانے وہ سمیتا ہے جو مرضی مانگ کسی کو وہ چگلی نہیں لگاتا دوسروں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے یار کمی نہ کسی میں وہ کہتا ہے جتنا مرضی مانگ مانگتا جائے گا میں تو یہ پر راضی ہوتا جاؤں گا اسے مانگو تو سہی اپنی کوئی نیکی نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرو پھر رو چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرو یقین جانا ہاتھ پھیرنے سے پہلے نہ دل کو سکینہ ملے نہ بات پوری ہو تو پھر بھی پھر کہہ دیں انشاءاللہ یہ یقین ہمارا ہو جائے بس موسیقی